الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين وصلاة و سلام ولہ سیدی الانبیاء ولمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قديت ویسلموا تسليما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد صدق اللہ مولان العظيم وصدق رسوله النبی الكریم الرحوخ الرحیم حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت عزیز محترم محتشم سامائین نوجوان ساتھیو اور بزرگو دوستو آج کے جمل میں مختصر سے وقت میں قرآن کریم کی وہ آیات جن میں حضور علیہ السلام کی قسم بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے چند آیات پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی قسم اٹھائی یا قسم بیان فرمائی تو اس میں جتنی بھی قسمیں اٹھائیں جو میرے شمار میں آئی ہیں وہ تقریبا پینتالیس قسمیں ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اب مختصر سے وقت میں ان چند قسموں کا ذکر کروں گا اور ان قسموں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کی شان بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق و سج بیان کرنے ہم سب کو سننے اور اس پر حمل کرنے کی توفیق عطا بنائیں آمین سب سے پہلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اشاد فرمایا فالابا ربی کا اے محبوب تیرے رب کی قسم اس پہلی آیت میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رب ہونا دنیا والوں پہ تب ظاہر کرتا ہے جب حضور علیہ السلام کا واسطہ یا حضور علیہ السلام کی نسبت بھی اس میں لاتا ہے آگے ارشاد فرمایا لا يؤمنون حتی يحقیمو کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا اے پیارے نبی اگرین آپ اپنی امت کو بتا دیں تمام لوگوں کو بتا دیں لا يؤمنون کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی يحقیمو کا یہاں تک کہ وہ حضور علیہ السلام کو حاکم نہ تسلیم کر لیں حضور علیہ السلام کو سالس نہ بنا لیں فیما شجر بینہن ان کے درمیان جو آپس میں اختلاف ہے اس میں حادی حضور علیہ السلام کو جب تک نہ بنا لیں وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے آگے فرمایا اگر وہ اپنے دل میں کوئی حرج نہ پائیں جب حضور علیہ السلام کوئی معاملے میں فیصلہ فرما دے تو وہ اپنے دل میں کوئی حرج نہ فرمائے اور دل سے حضور علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیں تب وہ کامل ایمان والے ہوں گے تو یہاں پہ ایک جیز اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا رب ہونا جو ظاہر کیا ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ کیا ہے اور کفار اور مشرقین کو یہ بات بتا دی ہے کہ وہ آپس کے اختلاف میں یا آپس کے مسائل میں اگر حضور علیہ السلام کو اپنا سالس اپنا حاکمت تسلیم کریں گے تو ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا اب یہاں پہ کفار بھی ہے عادل بن چکی تھی ان کا یہ عقیدہ بن چکا تھا قرآن کریم میں وہ بھی ذکر ہے ان کی عادل یہ تھی کفار اور منافقین منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو بھی مانتے ہیں اس کی نازل ہونے والی تمام وحیوں کو تمام آیتوں کو تسلیم کرتے ہیں ہمیں حضور علیہ السلام کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں بیج میں حضور علیہ السلام کا نسبت حضور علیہ السلام کا تعلق یا حضور علیہ السلام کی نسبت کی ضرورت نہیں اللہ کو ماننے میں حضور کا بصیلہ یا حضور کے باتے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم ڈریکٹ اللہ کو مانتے ہیں ہم سیدھا اللہ کو مانتے ہیں یہاں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرما دیا اگر تم مجھے رب مانتے ہو مجھے رب کہنا چاہتے ہو یا میں تمہارا رب بننا چاہتا ہوں تو تمہیں در مصطفیٰ میں آنا ہوگا در رسالت میں آنا ہوگا حضور کی رسالت کو تسلیم کرنا ہوگا تب میں تمہارا رب ہوں گا فرمایا فلا برب کا فلا بس نہیں ورب کا اے محبوب تے رب کی قسم یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں پہلے حضور آپ کا رب ہوں اس کے بعد تمام دنیا والوں کا رب ہوں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں رب کی پہچان ملتی ہے تو در مصطفیٰ سے ملتی ہے ہمیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو در رسالت سے حاصل ہوتی ہے اب اگر کوئی یہ قصالت کا دروازہ چھوڑ کر بارگاہ نبوی کا دروازہ چھوڑ کر رکھ اللہ سے ملنا چاہے تو وہ منافق بان جائے گا وہ منافقین کے طرح عمل پہ چلے گا وہ بندہ ایمان والا نہیں کہلائے گا اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن کریم کی دوسری آئیت سورہ نساء آیت نمر 61 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کبھی بھی منافقین کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جَبْ بِهِ مُنازقوں کو کہا گیا تعالیٰ وَإِلَا مَا عَنْزَلَ اللَّهُ آ جاؤ اس کی طرف پہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن کریم کی طرف آ جاؤ اس بحی کی طرف آ جاؤ جو حضور علیہ السلام پہ اترا ان آئیتوں کی طرف آ جاؤ جو حضور علیہ السلام پہ نازل کی گئی وَإِلَى الرَّسُولِ اور اس رسول کی طرف آ جاؤ جو شان والا رسول تم میں سے ہم نے بیٹھا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَا حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ دیکھیں گے ان منافقوں کو یہ سُدُّ نَحَنْ کا سُدُودہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو جائیں گے لیکن اے پیارے حبیب آپ کی بارگاہ کی طرف نہیں آئیں آپ سے انحراف کریں گے آپ سے اعراض کریں گے اور جو آپ سے اعراض کرے گا وہ مومن نہیں کلائے گا بلکہ یہ منافق کی نشانی ہے اس آیت میں بتا دیا گیا کہ منافقوں کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ کی آیتوں کی طرف آ جاؤ دوسری جیت بارگاہ رسالت میں آ جاؤ وہ اللہ کی طرف آنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن دربارے رسالت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی اپنے پیارے محبوب کو فرما رہا ہے رائیت المنافقین اے پیارے محبوب دیکھ لیں یہی میری نظر میں منافقوں کی نشانی ہے جو میری طرف تو دوڑ کر آئے لیکن تیری طرف نہ چل کے بھی نہ آئے جو میری طرف باق کر آئے لیکن اے پیارے محبوب تیرے دامن تیرے دامن رحمت کی طرف نہ آئے تو سمجھ جانا وہ منافقین ہے تو یہاں پہ یہ آئیت مبارکہ حضور علیہ السلام کی جو قسم ارشاد فرمائی گئی اس میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کی گئی اسی طرح اگر قرآن کریم کی اور آیات دیکھی جائیں دوسری جگہ میں جو حضور علیہ السلام کی قسم ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ لَأَمْرُكَ اے پیارے محبوب ہمیں تیری عمر کی قسم إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ بے شک وہ منافقین یا وہ کافر بٹک رہے ہیں اپنے نشے میں یا محبوب اپنے نشے میں وہ بٹک رہے ہیں اب اس آیہ مبارکہ میں بتا دیا گیا کہ جو منافقین ہیں وہ تیری بارگاہ میں نہیں آتے اپنے نشے میں بٹک رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو اللہ عمروں کا زبر کیا گیا اے محبوب تیری عمر کی قسم اے محبوب تیری چڑھتی جوانی کی قسم اے محبوب تیرے شباب کی قسم اے محبوب تیرے چڑھنے بھنے کی قسم یہ عمروں کا جو لفظ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے عمر کس کو کہتے ہیں بندہ جب ماں کی گوھت میں آتا ہے ماں کی گوھت سے لے کر قبر کے گوھت تک جتنی زندگی کے اجام ہوتے ہیں یہ جتنا پیریٹ ہوتا ہے جتنی مدت ہوتی ہے اس کو زندگی اس کو عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ امرو کا اے پیارے محبوب آمنہ کی گوھت سے لے کر قبر کی گوھت تک تیرے ہر ہر سانس کی قسم اے محبوب آمنہ کی گوھت سے لے کر قبر کی گوھت تک تیرے چلنے چلنے کی قسم تیرے اٹھنے بیٹھنے کی قسم تیرے سونے جاگنے کی قسم انہم نبی سکردین یا مہون بے شک جو منافق ہیں وہ اپنے نشے میں مسک ہیں وہ بٹک رہے ہیں ان کے بٹکنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ تیرے در سے اعراض کیے بیٹھے ہیں جو تیرے در سے پھرتا ہے جو تیرے در سے مڑ جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھی پا سکتا پھر اسے اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان نہیں ہوتی اگر اللہ کی عرفت حاصل کرنی ہے تو درے بسالت میں آنا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے تو درے بارگائے بسالت میں آنا ہوگا اور جو درے بارگائے بسالت میں آ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ محبوب کو بھی پا لیتا ہے اور محبوب کے رب کو بھی پا لیتا ہے یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی قسمیں ذکر فرمائی ہیں اور یہاں پہ ایک اور اکیلہ بیان کا ہے جب حضور علیہ السلام کی پوری عمر کی قسم اٹھائی گئی حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک تقریبا 63 سال بن دی ہے اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو 40 سالہ زندگی ہے لبوت سے پہلے والی وہ زیادہ فضیلت والی نہیں تھے اور کوئی ترجمے میں یہ لکھ رہا ہے چاہے وہ حقیم الامتوں کسی کا چاہے وہ کوئی نہیں ہو وہ اپنے قرآن میں یہ لکھ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہدایت کا راستہ نہیں بتا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت کا راستہ عطا فرمایا حضور علیہ السلام کو صحیح راستہ معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا پھر راستہ دکھایا لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح منافقین کا رد کیا اسی طرح اس امت مسلمہ میں چھپے ہوئے رستم جو ہیں چھپے ہوئے جو منافق ہیں ان کا بھی پردہ جاگ کر کے بتا دیا کہ تم تو صرف دئیس سالہ زندگی کو مانتے ہو صرف دئیس سالہ زندگی کی فضیلت کو مانتے ہو لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ نے لَأَمْرُ کا کہہ کر بتا دیا حضور علیہ السلام جس دن سے پیدا ہوئے تھے اس دن سے لے کر وفات تاکی ہر ہر زندگی کی قسم ہے ہر ہر لنڈ کی قسم ہے ہر ہر دن کی قسم ہے ہر ہر رات کی قسم ہے وہ جائے پہلے کے چالیس سال ہوں نبوت اعلان نبوت کے پہلے کے چالیس سال ہوں یا اعلان نبوت کے بعد میں تئیس سال ہوں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اس وجہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسمیں فرما رہا ہے اور ہر لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو نبوت دی وہ چالیس سال کی زندگی میں ملی حالانکہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ چالیس سال میں فرمایا نبوت ملنا چالیس سال کی عمر میں نہیں بلکہ اعلان نبوت چالیس سال میں ہے حضور علیہ السلام کو کب نبوت ملی ترمزی شریف کی حدیث اٹھائیں حضرت جامر بن عبداللہ حضور علیہ السلام کی بارکاہ میں بیٹھ رہے ہوئے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطا وجبت لکن نبوتا اے پیارے نبی کریم آپ کو اللہ تعالی نے نبوت کا بتا فرمائی حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم بین الروحی والجسد جب آدم علیہ السلام کا جسم اور روح آپس میں ابھی ملے نہیں تھے اس وقت بھی میں نبی تھا جب یہ کائنات نہیں بنی تھی اس وقت بھی حضور علیہ السلام نبی تھے جب یہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسمت خاکی میں داخل نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی حضور علیہ السلام نبی تھے سبحان اللہ پتا چلا ابتدائے نبوت اور ہے اعلان نبوت اور ہے اب جو ابتدائے نبوت کو نہیں مانتا اعلان نبوت کو مانتا ہے تو وہ قرآن کریم کی لا امر کا اس میں جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے اور جو قرآن کریم کا اعتراض کرتا ہے وہ مومن رہتا نہیں اسی طرح حضور علیہ السلام کی اور بھی اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد سرمائی یاسین و القرآن الحکیم انکل من المرسلین اب یہاں بھی یاسین سے جو مراد ہے یہ حروف مقتعد ہیں ان کا صحیح معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے پیارے نبی کریم جانتے ہیں لیکن جو محدثین یا مفسرین ہیں اس کے قریب قریب جان کے جو معنی بڑھتا ہے وہ قریب معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا سواد والقرآن بھی دکھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواد سواد کی قسم پھر فرمایا والقرآن بھی دکھر اور اس نامبر قرآن کی قسم اس آلہ قرآن کی قسم اس شہرت یافتہ قرآن کریم کی قسم بلللہین کفرو فی عزت و شکاک بلکہ یہ کفار جو ہیں یہ حضور علیہ السلام کی عزت حضور علیہ السلام سے مو پھیرے ہوئے ہیں اب یہاں پہ جو سواد کی باری آئی یہاں پہ امام دحاق فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے انہو قسم اقسم اللہ بھی کہ اس سے مراد قسم ہے اور قسم کس کی ہے حضور علیہ السلام کی قسم ہے اب یہاں پہ جو چیز فرمائی کہ سواد سے مراد لصدا کا کہ حضور علیہ السلام کی صداقت کی قسم کھائی حضور علیہ السلام کی سچائی کی قسم کھائی کہ پیارے محبوب آپ سچے ہیں یہ کفار بے شک اعتراض کرتے رہیں ان کی باتوں کی طرف دیان نہ کریں اور یہ جو قرآن کریم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے بڑی شان والا ہے یہ کفار بے شک آپ سے موڑتے رہیں آپ پرشان نہ ہوں آپ سچے ہیں آپ صداقت والے ہیں اگر قرآن کریم میں جتنی یہ قسم والی آیات ہیں ایک بندہ مومن اگر عشق کی اینک لگا کر صرف ان کا ترجمہ ہی پڑھ لے تو وہ کبھی دمران نہیں ہو سکتا ان کے معنی مفہوم کو سمجھ جائے تو وہ کبھی راہ ہدایت سے سرات مستقیم سے بھٹک نہیں سکتا لیکن آج وقت ایسا آ گیا ہے ہر بندہ اپنی طرف سے قرآن پڑھتا ہے چاہے اسے عربی کی کچھ بھی سمجھ نہ دی ہو تو ترجمہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے مرزا جیلوی کو دیکھ لیں غامدی کو دیکھ لیں اسی طرح اور بھی بہت سارے جینلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر گمراہ کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیتیں یہ قرآن کریم ایسی کتابیں بعد لوگوں سے پڑھ کر گمراہ ہوں گے بعد اسے پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اب ہدایت والا وہی ہوگا جو اس کو پڑھ کر حضور علیہ السلام کی شان کو سمجھ جائے گا ایک بات بتاتا جنو اگر آپ نے یہ معاظنہ کرنا ہو کہ کون سے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں قرآن مجید پڑھ کر اور کون سے لوگ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں قرآن کریم پڑھ کر ایک بات کا ذکر رکھنا اپنے دل میں پہلے چیک کر لینا حضور علیہ السلام کا عدب حضور علیہ السلام کی تعظیم حضور علیہ السلام کا عشق موجود ہے یا نہیں کتنا موجود ہے اب اس بندے کے بعد اب چلے جائیں قرآن کریم کی تفسیر سنیں قرآن کریم کا درس سنیں اب اس درس کو سننے کے بعد آپ جب اٹھیں گے اب اگر آپ کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت بڑھ چکی ہے سمجھ جائیے گا وہ کامی امان بلا ہے اگر اس محفل سے اٹھ کر کسی حضور علیہ السلام کی علم پہ اعتراض ہو رہا ہو حضور علیہ السلام کی شان کی تنقیز ہو رہی ہو جو ایمان آپ کا گھا وہ بھی وہاں گوا کے اٹھ کرے تو سمجھ جائیے گا یہ ایمان والے نہیں ہیں بلکہ ایمان کا لیبر لگا کر یہ گمراہی بان رہے ہیں وہاں میں میں کبھی نہ جانا ہوں اب موضوع کی طرف آتا ہوں آگے اللہ تعالیٰ نے اور آیات میں فرمایا قوف والقرآن المجید اور قاف کی قسم اور قرآن مجید کی قسم بل عجب انجاءہم انذر منہم فقال القافیون هذا شئیعن عجیب حالیب قاف کی قسم اٹھائی گئی قرآن کریم میں اور بھی دو ساڑی قسمیں ہیں قسموں کی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم ارشاد فرماتا ہے وہاں پہ عربی میں واو قسمیاں لگا دیتا ہے جیسے ودوہا چاشت کی قسم وددین وززیدون وددور ونجم اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اڑھاتا ہے والعز زمانے کی قسم وہاں پہ واو قسمیاں لگا دیتا ہے لیکن جہاں پہ حروف مقتعات آتے ہیں یہ اپنے زمن میں واو کا معنی قسمیاں کا معنی جو ہے وہ لیے ہوتے ہیں یہاں پہ واو ذکر نہیں ہوتا یہ سارے ان سے پہلے واو قسمیاں ذکر نہیں کیا جاتا لیکن اس میں قسم کا معنی موجود ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ جو قاف ہے یہاں پہ علماء فرماتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام عطا رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قاف کا اصل معنی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے لیکن انہوں نے جو اس کا معنی جو اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا چھلوں انہوں نے فرمایا اب قاف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی قوت کی قسم اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طاقت کی قسم اٹھا رہا ہے اب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی طاقت کتنی ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی پاور کتنی ہے اس کی قوت کتنی ہے اس کا اندازہ تب لگایا جا سکتا ہے جب اس کا اندازہ لگا لیا جائے کہ قرآن کی اس کا تو شان کتنی ہے قرآنِ گریم جب اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا چاہا سب سے خطاب فرمایا آسکانوں کا کہا اے آسکان تو قرآن کریم لے لے انکار کرنے لگا یا رب العالمین میرے یہ طاقت نہیں ہے میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے قرآن کریم کے بوجھ کو میں برداشت کر سکوں اس کے وزن کو میں برداشت کر سکوں پہاڑوں کو حکم ہوا قرآن کریم کو تم اپنے پاس رکھ لو تم امالت رکھ لو انہوں نے انکار کر دیا اگر یہ قرآن کریم ہم پر اتر جائے ہم گنگی ہوئی روح بلکل ذرے ذرے بان جائے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس قرآن کریم کو اپنے اندر جگہ دے سکے اب اس قرآن کریم کو جب اللہ تعالی نے دیکھا دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس قرآن کریم کو برداشت کر سکے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اتار دیا اب قلب مبارک کی قوم دیکھیں اس قلب مبارک کی طاقت دیکھیں اس قلب مبارک کی پاور دیکھیں کہ پورے قرآن کو سمو لیا برداشت کر لیا اور حضور علیہ السلام نے صرف یہی برداشت نہیں کیا یہ تو جبریل لاتے تھے اب اس میں وہ تجلیہ کم ہو جاتی تھی وہ ڈیرائٹ نہیں دیا کبھی جبریل لارہے ہیں کبھی پردے کے پیچھے دیا کبھی پردہ ہٹا گے دیا لیکن ایک اور لکس کی بات کرتا چلوں ایک وقت وہ بھی آیا قلب مصطفیٰ کی طاقت دیکھیں ایک وقت وہ بھی آیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا علم نشرف اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو چوڑا فرما دیا ہے اسے وسط دی ہے لکس ادرک ہم نے تیرے سینے کو کشادگی عطا فرما دی ہے اب سینے مصطفیٰ کو کتنی کشادگی عطا فرمائی یہ انسان کے عقل میں نہیں آسکتی جب میراج کی رات آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اسمالوں کی سیار کرائی لا مقام پر لے گیا وہاں پہ سارے پردوں کو ہٹا دیا وہاں جبریل کو روپ دیا گیا اے جبریل اب تو آگے نہیں آسکتا اب میں نے جو کلام عطا فرمانا ہے قلب مصطفیٰ پہ ڈریک میرا کلام ہوگا قرآن کریم میں آتا ہے اتنے کریم ہو گئے محبوب اور اپنا رب دونوں کریم ہو گئے جتنا دی کمان کے درمیان میں فاصلہ ہوگا اس سے بھی یا اس سے بھی کم محبوب اور اس کا رب قریب ہوئے اب اس کے بعد کیا ہوا مصطفیٰ اللہ کو تک رہے تھے خدا مصطفیٰ کو تک رہا تھا ایک دوسرے کو دیدار ہو رہا تھا پھر مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ترہم کلامی کا شرف ادا فرمایا فَأَوْحَا إِلَا عَبْنِهِ مَا عُوْحَا اس وقت کوئی پردہ نہیں تھا اس وقت جبریل نہیں تھے اس وقت سیدھا کلام قلب مبارک میں اتار دیا تو وہ سیدھے کلام کی پاوری تھی تھی میں قلب مبارک میں پرداش کر دی یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت حضور علیہ السلام کے دل کی پاور کی کہ صرف قرآن کو نہیں اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو کہ سارے حجابات ہڑا دیئے گئے اللہ مصطفیٰ کو اتاک رہا تھا مصطفیٰ خدا کو اتاک رہا تھا اب اپنی شان کے مطابق وہ کلام قلب مبارک میں اتار دیا گیا اس کی قیفیت انسانی عقل میں نہیں سما سکتی وہاں پہ جو باتیں ہوئیں وہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں بڑی پسندیدہ باتیں ہیں عجیب کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے پسندیدہ وہ بڑی پسندیدہ باتیں ہیں جو مصطفیٰ اور اس کے پیارے محبوب میں ہو رہے ہیں مختصر ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی قسمیں اشارت فرمائی ہیں اب آخری جو میں نے آئے مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا شروع میں دوسری آئے لا اقسم بحاد البلد وان تحیلن بحاد البلد اب اس کی تفسیر کی سننے اس طرح کی تفسیر بیان کرنے میں یا حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں اگر سارا سمندر سیاہی بن جائے سارے درخت کلم بن جائے اور ساری قیامت تک صبحوں سے لے کر قیامت تک اگر یہ حضور کی شان بیان کرنے لگ پڑھیں تو حضور علیہ السلام کے محمد کی نیم کی شان بھی بیان نہیں کریں حضور علیہ السلام کی شان اتنی ہے آگے فرمایا لا اقسم بحاد البلد آخری آئے اس کی تفسیر بیان کر کے میں اپنا موضوع ختم کر دوں گا لا اقسم بحاد البلد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب لا اقسم بحاد البلد اس شہر مکہ کی قسم وَأَنْتَحِلُمْ بِحاد البلد اس وجہ سے کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں اب یہاں میں لام زائدہ ہے پہلی تفسیر اس کی ہے کہ یہ لام زائدہ ہے کہ اے محبوب آپ کی قسم اور آپ کی قسم یا آپ کے اس شہر مکہ کی قسم اور اس شہر مکہ کی قسم جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت یہ ہے اے پیارے محبوب آپ اس میں پیدا ہوئے ہیں آپ اس میں جل جل کر بڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے دوسری جگہ فرمایا یہ لام استفحان ہے یعنی لام استفحان یعنی انکاری لا اکسیمو میں قسم نہیں اٹھاتا لا اکسیمو بیہاد البلد میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر مکہ کی اے اللہ تُو یہ قسم کیوں نہیں اٹھاتا فرمایا وَعَن تَحِلُم بیہاد البلد میں قسم اٹھاتا ہوں تو اس وجہ سے اٹھاتا ہوں کہ میرا پیارا محبوب اس میں چلتا دیتا ہے میرا پیارا محبوب اس میں موجود ہے اس وجہ سے میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں تیسری تفصیح میں یہ نام جو ہے یہ نام نافیہ ہے نافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انکار کیا جا رہا ہے لا اکسمو بہادن بلد اے معبوب اس شہر کی کسی چیز کی میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر میں پیارا مکہ بھی موجود ہے کعبہ بھی موجود ہے یہاں پہ حتیم بھی موجود ہے حجرِ اسود بھی موجود ہے صفہ مروہ جیسی پاک بہاڑیاں بھی موجود ہیں لیکن میں ان سب کی قسمیں نہیں اٹھاتا میں قسم اٹھاتا ہوں تو پیرے اس پر چلنے بھیرنے کی قسم اٹھاتا ہوں اور چوتھی تفسیر کا یہاں پہ جو امام مکی رحمت اللہ علیہ اور قاضی غیاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے جو مانا بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی لام نافیہ ہے لیکن پہلے جو لام نافیہ تھا وہ حالیہ تھا اب یہاں پہ جو لام نافیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیارے محبوب لا اکسمو بہادن بلد میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاؤں گا اے اللہ تو اس پیارے شہر کی قسم کیوں نہیں اٹھائے گا فرمایا لا اکسمو بہادن بلد میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھاؤں گا وَأَنْتَ حِلُّن بِہادن بلد اب حِلُّن کا معنی حرجہ ہے خروج ہے اے پیارے حبیب اگر آپ اس شہر سے نکل جائیں گے میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاؤں گا میں اس مجازر شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں آپ اس میں موجود ہیں جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے دوسرے شہر میں چلے جائیں گے تو پھر آپ اس کی قسمیں اٹھاتے رہیں گے جہاں جہاں تیرے قدم لگتے رہیں گے وہاں وہاں ہم اس کی قسمیں اٹھاتے رہیں گے یہ محبوب نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا ہم گناہگاروں کے باس میں نہیں ہے اس کی شان کو سمجھنے والا صرف ایک اللہ تعالی کی ذات ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میری شان کو سمجھنے والا صرف اللہ ہے میری شان کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی نہیں سمجھ سکے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے اب اگلا مہینہ انشاءاللہ رب العول شروع ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ خلقت مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی پیدائش حضور علیہ السلام کا جو بچپن ہے انشاءاللہ قرآن حدیث سے وہ بیان کیا جائے گا حضور علیہ السلام کی پیدائش